وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ اور خجور اور انگور کے پھلوں میں سے بھی اللہ تعالی نے تمہارے لیے غزا کا بندوبست کیا ہے کیا؟ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا اس میں سے تم اس کی نبیز تیار کرتے ہو جوس تیار کرتے ہو اس کا رسن چوڑتے ہو وَرِزْقًا حَسَنَا اور اس میں تمہارے لیے اچھا رزق بھی ہے خجور کے ساتھ جو عربی لاد کرتے ہیں نا ہمارے عجم کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں وہاں کو خجور کا حلوہ بھی ملے گا خجور کا ملک شیک بھی ملے گا خجور میں سے وہ گھٹلی نکال کے اس میں بادام بھی ڈالیں گے کیا کیا نخرے اٹھاتے ہیں وہ خجور کے اور خجور کا درخت بھی جو ہے نا میرے بھائی یہ درخت اتنا مشکل سے پروان چڑھتا ہے پہلی دفعہ یہ تقریباً پندرہ سال کے بعد جا کے فرور دیتا ہے خجور کا درخت پھر اس کی جو وہ کیاریاں ہوتی ہیں جس طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بڑا یونیک درخت ہے ریگستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے پر فروٹ لگا دی ہے اور کتنی بلندی کے اوپر اور پھر سالہ سال وہ پھال دیتا رہتا ہے ایک بیج آپ نے بھویا تھا اور ہر سال آپ ہزاروں کلو گرام اس کے اوپر سے خجوریں اتارتے ہیں اور کیا ٹیسٹ ہے یہ تو جب حاج اور عمرے کا سلسلہ زیادہ شروع ہوئے اور ہمارے پاس مکہ اور مدینہ کی خجور آئی ہے نا تو ہم نے خجور کو سیریس لینا شروع کیا ورنہ ہمارے ہاں یہاں جو خجوریں بکتی تھی اس سے تو خجور کے لیے کبھی بھی مارے دل میں کوئی اچھے جذبات نہیں پیدا ہوئے کہ یہ کوئی فروٹ ہے لیکن جب مکہ مدینہ کی وہ خجوریں اجوہ مبروم لبئی خجور جب آنا شروع ہوئی ہے وہ اب ایک خجور کھائیں وہ خجور بتاتی ہے کہ ایک پرفیٹ غزہ ہے اور ہاتھ ہی نہیں رکھتا اب پاکستان میں بھی انہوں نے اس کو کاش کرنا شروع کی ہے سندھ کے اندر جروعی پنجاب میں یہاں پہ بھی لگنی شروع ہوگی ہے خجور لیکن جو خجور عرب کے علاقوں کی ہے یا عرقستانی علاقوں کی عراق کے اندر عرب ملکوں کے اندر وہ والا ٹیسٹ ادھر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ گھٹلی یہاں لگا کے جو ہم فروٹ حاصل کر رہے ہیں کیا کمال چیز ہے ابھی تو آپ تجربہ کریں فروٹ چاٹ کے اندر کبھی اس خجور کو کاٹ کے ڈال گئے اس کا ٹیسٹ فیل کریں اس کے اوپر ملائی ڈالیں اس کے اوپر پنیر ڈالیں آپ کو خجور اپنا ٹیسٹ دے گی اس کا ملشک بنائیں صرف عام حالت میں خجور کھانا وہ بھی ٹیسٹ ہے پھر اس کی نبیز بھی ملتی ہے یعنی وہ نشہ نہ کرنے والی آپ سمجھ لیں شراب جس طرح آبے جو ہوتا ہے خجور کی بھی ہوتی ہے اس طرح کی وہ سنت ہے صحابہ اکرام پیتے تھے وہ شراب نہیں ہوتی ہے وہ شراب کا لفظ پینے والی چیز کے لیے عربی میں استعمال ہو جاتا ہے وہ نبیز ہوتی ہے کمال چیز اور انگور انگور کا بھی جوس نکلتا ہے وہ جب ایک بری فارم میں اسے آپ خراب کرتے ہیں وہ شراب بن جاتا ہے لیکن انگور کا جوس جب نکالا جاتا ہے تازہ انگوروں کا کمال چیز ہے فروٹ چارڈ میں انگور کو ڈالیں ڈریکٹ انگور کھائیں اگر آپ نے وہ کھٹے انگور کھائیں میں ہیں تو ظاہر ہے پھر انگور کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں لیکن اگر آپ نے یہاں ہمارے کوئٹہ میں سندرخانی جو انگور ہوتا ہے اس کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے کابل سے ایران سے وہ موٹے والا ٹافی انگور آتا ہے کیا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو پورے کا پورا انگور ایک پورا نوالہ ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ سارے کے سارے رزق رکھ دی ہے اس میں ایک شربت والا معاملہ ہے کیونکہ اگلے زمانوں میں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس چینی والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا تھا گنہ بھی ہمارے ان علاقوں میں پائے جاتا ہے ان علاقوں میں گنہ نہیں ہوتا تھا جس سے کوئی اس طریقے سے گوڑ نکال لیں یا اس طرح کے معاملات تو عرب ملکوں میں تو خجور کے ذریعے وہ جو میٹھا جیسے ہم کہتے ہیں کہ میٹھا ہو جائے کچھ وہ یہی کچھ ہوا کرتا تھا یہ تو چینی جب بیماری آئی ہے نا تو سویٹس کی دکانیں کھلنی شروع ہوئی ہیں اور مجھے تو سخت نفرت ہے یہ جو سویٹس والا معاملہ ہے انہوں نے آکے نیچر کو ریپلیس کیا ہے ورنہ پہلے لوگ کسی کے گھر فروٹ لے کے جاتے تھے اب لوگ مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں یہ مٹھائی ایکویلنٹو فروٹ بنائی گئی ہے نیچرل چیز تو فروٹ ہے میٹھا کسی کے گھر لے کے جانا ہے بھلے تھوڑا لے جائیں اسے آپ فروٹ دیں بجائے ایک سنثیٹک چیزیں بنی ہوئی چلیں کچھ ہی کے موقع کے اوپر جب بڑے لیول کے اوپر آپ نے کوئی میٹھا تقسیم کرنا ہے اور خرچہ بھی چاہتے ہیں تھوڑا کم ہو جائے تو ٹھیک ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے ادروائز تو فروٹ کے ہوتے ہوئے سویٹس کی دکانیں نہیں ہونی چیزیں سویٹس کی دکانیں جو ہیں وہ اصل میں پھلوں کی دکانیں ہیں اگر دیکھا جائے اور پھل اللہ تعالیٰ کا فینش پروڈکٹ ہے اس کے اوپر کبھی غور کریں اللہ تعالیٰ پھلوں کا ذکر کیوں کرتا ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی باقی چیزوں کو فینش پروڈکٹ بنانے کے لیے اتنی ایفٹ پوٹ کرنی پڑتی ہے ہماری بیسک نیٹ یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی گندم ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے دوزے ملکوں میں کہیں پہ چاول ہے کہیں پہ سی فوڈ ہے کہیں پہ آلو ہے ہم ذرا گندم شوق سے کھاتے ہیں گندم کو روٹی تک پہچانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو گندم اگائی جاتی ہے کتنی میند سے پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے پھر دانے اللہ کیے جاتے ہیں ان کو پھر پیسا جاتا ہے پھر اس آٹے کو ایفٹ کر کے گوندنا پڑتا ہے گوند کے بھی فوراں روٹی پکائیں گے اس کا ٹیسی کو نہیں بنتا تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے اس کے بعد بھی آگ جلانی پڑتی ہے توا گرم کرنا پڑتا ہے پھر اس پیڑے کو روٹی کی فارم میں لے کے جا کے اس کے اوپر رکھنا پڑتا ہے یا تندور میں گرم تندور میں لگانا پڑتا ہے پھر جا کے اس کو ٹائم لی اتارنا پڑتا ہے تب یہ گندم اس قابل ہوتی ہے کہ آپ اسے استعمال میں لائیں لیکن سرکار فروٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا انار توڑیں کھالیں خجور اتاریں کھالیں انگھور توڑیں کھالیں فینسڈ پروڈکٹ ہے فروٹ ویلی اڈیشن کوئی کرنی ہی نہیں پڑتی قدرت نے تیار کر کے آپ کو دیا ہے ورنہ آپ امیجن کریں کہ اگر آم آپ کو ان اتنی ساری فیزس سے گزار کے آم کھانا پڑے تو کتنی ایفرڈ والا کام ہو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تربوز ہے لے کے آتے ہیں بس کاٹتے ہیں فریسڈ پروڈکٹ ہے یہ نہیں ہے کہ گھر لا کے رکھا ہے اور اب اس کے اوپر کوئی ایفرڈ پوٹ ہونی ہے کئی سٹیجز سے گزرنا ہے تو تب جا کے اس نے تیار ہونا ہے نہیں اسی لئے اللہ تعالی نے فریوڈ کا اتنا زیادہ ذکر کیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَتَلْ لِقَوْمِي يَعْقِلُونَ بے شک اس میں نشانی ہے اکل والوں کے لئے اکل والوں نے نشانی کیا لینی ہے نشانی یہ لینی ہے کہ یہ تمام مخلوقات ایک کریٹر نے بنائی ہے اسی خالق نے مجھے پیدا کیا ہے جس طرح یہ تمام چیزیں کسی مقصد کے لئے اس نے بنائی ہے دودھ کا مقصد ہے خجور کا مقصد ہے انگور کا مقصد ہے ان تمام نعمتوں کا مقصد ہے مجھے بھی کسی مقصد کے لئے اس نے بنایا ہے اور اگر میں نے وہ مقصد بورا نہ کیا تو مجھے اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ ہے ریزلٹ اور پھر اس ہستی کے ساتھ مخلوق کو شریک نہیں کیا جا سکتا وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے رزق کی محتاج ہو جو کھانا نہ کھائے تو موت واقع ہو جائے جو پانی نہ پیئے تو موت واقع ہو جائے جو مخلوق کھا لے اور وہ کھانا حضم نہ ہو تو موت واقع ہو جائے وہ کھانا اگر جسم سے نہ نکلے تو موت واقع ہو جائے وہ مخلوق جو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ نیند کی محتاج ہو اگر نیند نہ پوری کرے اگلے چوبیس گھنٹے میں پرفارم ہی نہ کر سکے وہ مخلوق جسے وقت کے ساتھ ساتھ بوڑا ہو جانا ہو اس کی انرجی کم ہو جانی ہو اور آلٹی میٹلی اسے موت آ جانی ہو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی وہ خدا کی جگہ نہیں لے سکتی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان چار کمزوریوں کے ساتھ اتنا لاچار بنا دیا بڑے سے بڑا انسان ہو خواہ وہ پیغمبر ہو کوئی اہل البعیت میں سے ہو کوئی صحابی ہو یا ان بچاروں کا کوئی بزرگ ہو وہ تو شاہی کوئی نہیں نا چلو اہمی چک گے ذکر کر دینے کوئی اپنے آپ کو روٹی سے ازاد کر سکتا ہے اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں بھی روٹی کے موت آج تھے ایسوں کو پوجھ رہے ہو جو تمہارے نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے اللہ حبیت پوجھنے کی بھی نفع ہوئی اور مشکل کشاہ ہونے کی بھی نفع ہوئی یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں بابوں کو پوجھ رہے اللہ نے صرف پوجھنے کی رفینی کی کہا یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں اور عیسیٰ اور اس کی ماں اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں صدی جی کہا چار کمزوریاں روٹی کا موتاج کر دیئے وہ کسی بھی فارم میں وہ کھانا دوسری کمزوری ٹائلٹ ہاں جی تیسری کمزوری نیند اور چوتھی سب سے بڑی موت یہ چار کمزوریاں اگر دور کر دیں کسی انسان کو خدا کی حاجت ہی نہیں رہتی انسان پھر ٹھیک ہے چاہے وہ دعوی خدا ہی کرے دعوی پیغمبر ہی کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا چار کمزوریاں بس دور کر لے اپنی کہ وہ کھانے پینے کا محتاج نہ ہو نیند کبھی نہ آئے اور ٹائلٹ والا مسئلہ نہ ہو کوئی بدحالی نہ ہو بڑاپا بھی یہ ساری چیزیں اس میں شامی کر اور آخری چیز موت نہ آئے لیکن یہ ساری کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں اس لیے خدا انسان کی ضرورت ہے اور مزے کی بات جنت میں آپ کو یہ ساری خوبیاں مل جانی ہے جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہیں ٹیسٹ کے لیے ہیں جتنا مرضی کھائیں بخاری مسلم میں آئے کہ ایک خوشبودہ ڈگار آئے گی سب کچھ ختم ٹوائلٹ جانے کی بھی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی ایک ڈگار کے ساتھ اور آپ کی خواہش ہے کہ میں یہ بھی کھاؤں کھائیں دنیا میں تو تھوڑی دیر کھانے کے بعد نسان اکتا جاتا ہے یا پیٹ بھار گیا ادھر کوئی نہیں ہے پیٹ بھرے یا خالی رے بھوگنی آپ کو لگے گی ٹیسٹ کی وجہ سے کھائیں گے اور وہ جو ٹیسٹ اللہ جنت میں دے گا وہ اس سے بڑھ کے ہے جس طرح کے دنیا میں ایک پیاسے شخص کو تھنڈے پانی کی قدر ہوتی ہے نا لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر بھوک نہیں ہوگی تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آئے گا نہیں وہ جنت کی ڈائنمکس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ ٹیسٹ میں اللہ نے وہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ بھوک سے بھی زیادہ ٹیسٹ دے گی آپ کو جو دنیا میں بھوکی وجہ سے انسان کھاتا ہے بڑاپا نہیں تیس سال کی عمر ہے بدحالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کبھی نراز نہیں ہوگا اور کبھی موت نہیں آئے گی لو جی موجہ مارے اس کے لئے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق رہ گیا ہے ادروائز اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے کہ اس نے حکیر انسان کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کر لی ہے اتنی بڑی نعمتیں دے دی کہ ٹھیک ہے مجھے بھی موت نہیں آئے نہیں جا تجھے بھی موت نہیں آئے گی میرا حکم بھی چلتا ہے جا تیرا حکم بھی چلے گا اتنی جنت کے اندر بدحالی تجھے نہیں آئے گی خالق اور مخلوق کا فرق وہ اپنی جگہ ہے چند سالوں کی زندگی دے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص امیلی ڈبوئے سمندر میں تو جو پانی لگے گا یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے یہ نبیل اسلام کا فرمان یہ رہا اتنی کھول کھول کے باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہم تفکر نہیں کرتے اگر تفکر کریں اور ان باتوں کو ویسے ہی سمجھیں جسنا ٹو پلس ٹو ایز ایکل ٹو فور سمجھتے ہیں تو انسان تو یقین کریں ایک حدیث سے ہی آگے نہیں جا سکتا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنے بڑے درخت کہ سو سال تک ایک گھوڑ سوار گھوڑا دھڑاتا رہے تو اس درخت کے سائے سے باہر نہ نکلے یہ جنتیوں کو ایک درخت کی بات ہو رہی ہے یہ باتیں ہمارے بزرگوں کو کبھی سمجھ آئی نہیں سکتی تھیں صحابہ تاوین کا ایمان بالغیب تھا لیکن آج ہمیں سائنس نے بتا دیا ہے کہ کائنات کی چوڑائی کتنی ہے ابھی جو اس وقت تک دریافت ہوئی ہے نائنٹی تری بلین لائٹ ایئرز ترانوے عرب سال تک روشنی چلتی رہے اتنی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی ایسٹیمیٹ کر لیا ہے اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کو لیٹسٹ ویگر بتا رو ترانوے عرب سال روشنی چلے اور روشنی کسے چلتی ہے روشنی بھئی گھوڑے کی رفتار سے جہاز کی رفتار سے نہیں چلتی روشنی زمین کے ساتھ چکر کارٹ لیتی ہے سرکمفرنس تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر چلی جاتی ہے ایک سیکنڈ میں آپ ایک دن کی کلیوریشن کریں تو آپ کا چھوٹا موٹا کلیوریٹر تو فیل ہو جائے گا کہ ایک دن میں روشنی کہاں پہنچ جائے گی ایک سال میں جہاں پہنچ جائے گی وہ ایک لائٹ ایئر ہوتا ہے اور نائنٹی تری بلین لائٹ ایئرز میں کہہ دو جی نائنٹی تری ایئرز لائٹ ایئرز بھی ہوتے رہا وہ بھی نہیں مزای بائزن کر سکتا ترانوے عرب لائٹ ایئرز اور ایک عرب اتنا فگر ہے کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے گنتی گنے نہ تو پچیس سے تیس سال چاہیے ایک عرب پورا کرنے کے لئے تو اب آپ ادازہ کر لیں یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات رکھی ہے تو آپ سمجھ آتی ہے کہ واقعی یار سو سال تک گھوڑا دڑا لیں گھوڑا روشنی کی نفتار سے تو نہیں چلے گا گھوڑے نے سو سال میں جتنا وازلہ تیہ کرنا ہے روشنی نے تو وہ پانچ منٹ بھی تیہ کر لینا ہے تو واقعی اتنی بڑی ہے کائنات بیلکل اور یہ وہ ہے جو ابھی دریافت ہوئی ہے اور ابھی سائنٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں سمندر کے کناروں پر رید کے جتنے ذرے ہیں یہ کم ہیں پلینٹس اس سے زیادہ ہیں آپ تو ایک دریاء کے ایک شہر کے ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کر اگر ایک مٹھی اٹھائے نہ رید کی وہ نہیں گن سکتے دنیا میں جتنے ساحل سمندر کی رید ہے اس کو کوئی کلپریشن کر سکتا ہے پاکستان کو صرف ساتھ سو کلومیٹر سمندر لگتا ہے اور پاکستان کا تو ایریا دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے ساتھ سو کلومیٹر کی رید اس کا ایک ایک ذرہ گنے یہ سائنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ہے کائنات میں ستارے اس سے زیادہ ہیں تو اب آپ کو سمجھ آئے جائے گی بخاری مسلم کی حدیث کے آخری جنتی کو بھی دس پلینٹ ارتھ ملیں گے کوئی مشکل نہیں دس پلینٹ ارتھ دس گناہ جنت یہ سب سے آخر میں جو لاکھوں سال کے بعد جنم کا عذاب بھگت کے نکالا جائے گا یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جائے گا نہ 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 یا حساب و کتاب کے بعد تھوڑی سی نیکیہ زیادہ ہوگی وہ بلکل آخر میں جو بخاری مسلم ہے کہ اس کے پلے سوائے ایک نیکی کے کوئی نہیں ہوگی کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا بس قانونن وہ خدا کے ماننے والا ہوگا باقی اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی اسے بھی دس گناہ جنت مل جانی ہے تو یہ کائنات اللہ تعالی نے اتنی بڑی بنائی ہے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ مَعَنَّ نَبِهِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ میند کرنی ہے تو جنت الفردوس کیلئے کرنی ہے پیغمبروں کے ساتھ اس سے نیچے کیلئے میند نہیں کرنی بھائی ہاں کیونکہ یہ ایک بار ہی آپ کا چانس لگنا ہے یہ ہے اصل میں وہ کھیتی جس کو آپ نے بونا ہے اور آخرت میں جا کے کٹنا ہے